ہیلو دوستو کیسے آپ سے ملو امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھ ہوں گے بیہار میں اب مندروں کو 4% ٹیکس دینا ہوگا اس کی بیہار بھی نہیں بلکہ پورے بھارت میں چرچہ ہو رہی ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ بھارت میں ایسے بہت سارے مندر ہیں جہاں پر ڈونیشن کا بہت زیادہ پیسہ آتا ہے جیسے دیونایک مندر، تیروپتی کا بالا جی مندر اور شیڈی کا سائن بابا مندر تو ان مندروں میں بہت زیادہ ڈونیشنز ملتا ہے اور ان کے ڈونیشن کا کچھ پرتیشت ٹیکس کے روپ میں سرکار وصول دی ہے اور کچھ ایسا ہی پروویزن بیہار میں بھی ہے جہاں پر نوٹس کو ریسرکولیٹ کیا گیا ہے جہاں پر بولا گیا ہے کہ جتنے بھی راجعے میں مندر ہے ان سب کو ریجسٹر ہونا پڑے گا اور اپنی سالانہ انکم آف 4% ٹیکس کے روپ میں دینا ہوگا اس کو لے کر رائٹ ونگ ہندو اور گروپ سے نے اس کی تلنا جزیہ ٹیکس سے کی ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نیوز آرٹیکلز دیکھ لیتے ہیں یہ ٹائمز ناو نیوز ڈاٹ کام کا ہے ٹیمپلز ان بیہار ویل ہیو ٹو پیٹ ٹیکس رائٹ ونگ ایکٹیویسٹ ایکویٹی ٹو جزیہ ان ٹیمانڈ کمپلیٹ روڑ بیک ایز نیتریج گورنمنٹ ری سرکولیٹس سیونٹی یئر اول ٹیمپل ٹیکس پرویزن میجھے بھی کوششن وائی اونلی ٹیمپلز تو واپس آتے ہیں پوائنٹ پر تو یہاں پر ایک ٹرسٹ ہے جس کا نام بیہار سٹیٹ بورڈ آف ریلیجیس ٹرسٹ ہے اور اس ٹرسٹ کو نائنٹین فیفٹی میں ایک کانون جس کا نام بیہار ہندو ریلیجیس ٹرسٹ ایکٹ نائنٹین فیفٹین کے انڈر بنایا گیا تھا اور اس کو دوہ ساتھ میں امنڈٹ کیا گیا تھا تو یہ ایک سرکاری ٹرسٹ ہے اور اس ٹرسٹ نے نوٹس ایشو کیا اور اس نوٹس میں کہا گیا بیہار میں جتنی بھی مندر ہے ان کو ریجیسٹر کرنا ہوگا ٹیکس دینا ہوگا اور اس نوٹس کے بعد یہ چرچہ آ گیا ہے کہ اس نوٹس کو ہر جگہ سے جیسے مندر کا منیجمنٹ مندر جانے والے شرط دھالو اور دھرم کے نام پر راج نیتی کرنے والی پارٹی اور بولا جا رہا ہے کہ یہ جو نوٹس ہے وہ غلط ہے اور اس کی تلنا جزیہ ٹیکس سے کر دی آپ کو شاید نہ پتا ہو لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جزیہ ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا تھا جو مسلم رون کے دوران نون مسلم پر لگایا جاتا تھا لیکن اس دور میں مسلم کے اوپر کئی سارے ٹیکس تھے جیسے زکاة، خیرات، صدقہ، آدھی اور دوسرے پرکار کے ٹیکس نون مسلم پر صرف ایک ہی تھا جزیہ ٹیکس تو جو ٹیکس نون مسلم پر لگایا جاتا تھا اس کو سمپلی جزیہ کہا جاتا تھا تو یہاں پر بھی بیہار سٹیٹ اف ریلیجیس ٹرس نے نوٹس میں بھی کچھ اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے جس سے جو دھارمک لوگ ہیں وہ گسے میں آ گئے ہیں اور اس کے علاوہ مندری کی جو ٹیفنیشن یہاں پر دی گئی ہے وہ ایسا ہے کہ یعنی کہ یعنی کہ اگر جو گھر میں ہے مندر کیسے بھی مندر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو گھر کے اندر ہے اور ایک ہی فیملی وہاں پر پریئر کر رہی ہے تو وہ ایک پرائیویٹ مندر مانا جائے گا لیکن اگر ایک مندر گھر کے باہر ہے اور وہاں پر ایک سے زیادہ فیملی وہاں پر پریئر کر رہی ہے تو وہ ایک پبلک مندر بنا جائے گا جس کو ریجسٹر کرنا ہوگا اور ٹیکس دینا ہوگا جو بھی ڈونیشن کے نام پر آئے گا اس انکم کا اینوال انکم کا ٹیکس دینا ہوگا 4% اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فیملی نے اپنے گھر میں مندر بنایا تو تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے پبلک کے لئے مندر بنایا تو اس کو ریجسٹر کرنا ہوگا ٹیکس دینا ہوگا اور یہ ٹیکس 4% اینوال انکم کا ہے اس کو بہتر طریقے سے ضمیحانے کے لئے میں ایک ادھاران آپ کو دیتا ہوں مان لیجئے ایک مندر ہے اور ایک سال میں اس میں چڑھاوے اور چندے کے روپ میں ایک لاکھ روپے آتے ہیں تو یہاں پر ٹونٹی پرسنٹ کی ایڈمنیسٹریٹیو کاؤز بھی 5% تھی لیکن دوزا ساتھ کے امینڈمنٹ میں اس کو بڑھا دیا گیا ہے لیکن چوکانے والی بات ہے کہ کانگریس اور اسدودین اویسی جی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے بھی اس مددے پر بیہار سرکار کو گھیرا ہے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کیا ایسا لوہ ہے بیہار میں تو دیکھیں جو بیہار کا ہندو ریلیجیس ٹرسٹ ایکٹ نائنٹین فیفٹی ہے اس میں یہ کانون پہلے سے ہی موجود ہے اور دوزا ساتھ میں اس میں جب امینمنٹ کیا گیا تھا تو تب بھی یہ کانون اس میں تھا تو یہ کوئی نیا کانون نہیں ہے اور اکھلے جائیں جو چیرمین ہے بیہار سٹیٹ ریلیجیس ٹرسٹ بورٹ کے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بہت پرانے رول ہے اور اس کو واپس سے ری انٹروٹیوز کیا گیا ہے تو اس میں کوئی نائن نہیں ہے تو یہ بہت پہلے وقت کانون جس کے بارے میں نوٹس کو ری سرکولیٹ کیا جا رہا ہے بورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ بیہار میں چار ہزار چھے سو مندر ریجیس ٹرڈ ہے لیکن ٹیکس جو دیتے ہیں وہ تین سو سے بھی کم مندر ٹیکس دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مندر ٹیکس دیں اور اپنے آپ کو ریجیس ٹر کروائیں لیکن یہ بورٹ جو ہے وہ ان پیسوں کا کرتا گیا ہے تو بورٹ نے یہاں پر کہا ہے کہ ہم ان پیسوں کو مندر میں ہی لگاتے ہیں کیونکہ بیہار میں بہت سارے ایسے مندر جہاں پر کوئی چڑھاوہ نہیں آتا ہے لیکن ان کا مینٹینس تو کرنا پڑے گا اور جہاں پر چڑھاوہ آتا ہے تو وہ مندر ٹیکس دینا نہیں چاہتے اور بیہار کی لاؤ منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ٹیکس کے رکھ میں بہت قیم پیسہ آ رہا ہے اور مندر کی زمینوں کو اللیگل طریقے سے بیچے جا رہا ہے وہ رک جائے اور چیزیں ٹرانسپیرنٹ رہے ہم یہی چاہتے ہیں اور سب ہی زیلوں کو بول دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے زیلے میں جتنے مندر ہیں ان سب کو ریجسٹر کیا جائے اور ٹیکس ان سے وصول آ جائے اس کا بہت زیادہ ویروت دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب پجاریوں نے بھی کہا ہے کہ وہ سڑکو پر آئیں گے اگر اس قانون کو واپس نہیں لیا گیا تو اس کے علاوہ یہاں پر بی جے پی ایمیلے نے نام نا چھاپنے کی شرط تو بتایا we have been told by the central leadership to accept endorse step taken by the نیتیز گورنمنٹ یعنی کہ یہاں پر صاف صاف کے اندرے سرکان نے کہا گیا ہے کہ جو بھی سی ایم نیتیز کمار کر رہے ہیں اس کو چکچاپ سے کرتے رہی ہے اور کچھ بھی آپ نہیں بولیے جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیجئے بی جے پی ایمیلے ہری بوشن تھاکر who is also a member of board to try to play down the notice یعنی کہ جو بی جے پی کے ایمیلے ہیں وہ اس board کے member ہیں انہوں نے بھی اس notice میں کہایا کہ یہ ایک پرانا rule ہے جو re-asserted کیا گیا یعنی دوبارہ سے لائے گیا there is nothing new in the notification یعنی کہ اس notification میں کوچھ بھی نیا نہیں ہے تولسین سیگل assistant superintendent of بیہار state board of religious trust said it is not a tax but a annual service charge انہوں نے یہ کہا ہے اس کے علاوہ شریرام جن وہ بھی تیرت چیتر trust member کملیش چوپرا lashed out the state for the new tax agent policy in the name service charge and equated it to the جزیا tax یعنی کہ یہاں پر جو رام شریرام جن وہ بھی تیرت چیتر کے جو میمبر ہے کملیش چوپرا انہوں نے یہاں پر جو راجی سرکار اس کے اوپر اس کا ویروت کیا ہے اور جو taxation policy آئی ہے service charge کے نام پر اس کو جزیا tax سے compare کیا ہے لیکن سب سے مجھے کی بات جو ہے وہ ابھی winter session ہوا تھا بیہار کی ویدان سبھا میں تو وہاں پر کچھ بھی ایسا کچھ نہیں بولا گیا نہ ہی کوئی مددہ اٹھا اس معاملے میں تب بیہار گورنمنٹ had also announced last week that ownership of land to temples and monasteries registered into the board will lie with the debt and that 30,000 acres of such land will be made into public property یعنی کہ جو بھی temple اور monastery ہے جو registered ہے اس کا 30,000 acre جو land ہے وہ بھی ایک public property مانی جائے لیکن یہاں پہ جو opposition party یعنی راشتی جنت دل اس کا response بھی کچھ خاص نہیں ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ ایسا کہا گیا ہے رجی کی طرف سے کہ اس میں مجھے کچھ بھی غلط نہیں لکھتا ہے جو پیسہ مندر earn کر رہا ہے اس کو جو پجاری ہے یا trust ہے وہ کیوں use کر سکتے پیسہ تو مندر کے نام پر آیا نا تو مندر کے نام پر پیسہ آیا اس کو مندر میں استعمال ہونا چاہیے تو یہاں پر پجاری اور trust استعمال کیوں کریں گے let the fund be used for social work یعنی کہ سماجک کاریوں میں جو fund ہے اس کو لگانا چاہیے ریمارک رجی نیشنل سیکریٹری شام راج تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس مندر کے ایشو پر کیا پھر سے یہاں پر راج جیتی گرمائے گئے تو آنے والا وقت ہی بتائیں گا تو یہ ہے ہنت اس ویڈیو کا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں